نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک قبر کے قریب سے گزرے دو قبریں تھی آپ نے فرمایا کہ ان دونوں کو عذابِ قبر ہو رہا ہے وَمَا يُعَذَّبَانِ مِنْ قَبِيرِ فرمایا ایسا گناہ نہیں ہے جس کو لوگ بڑا سمجھتے ہوں ایسا گناہ جو بہت چھوٹا سمجھا جاتا ہے اور اس گناہ کی وجہ سے ان کو عذابِ قبر ہو رہا ہے دیکھو کبھی صغیرہ گناہ کی بیس پر اللہ آگ کا عذاب نہیں دیکھتے دیتے تو حدیث میں جو آتا ہے نا بڑے گناہ کی بیس پر نہیں چھوٹے گناہ یعنی بڑے گناہ کی وجہ سے نہیں ہو رہا تو مطلب یہ ہے کہ ایسا بڑا جس کو لوگ بڑا سمجھتے ہوں لوگ اس کو ہلکا سمجھتے ہیں تب ہی آگے حدیث میں آیا خبردار یہ بہت بڑے دو گناہ ہیں تو بعض زفعہ ہم کسی گناہ کو ہلکا سمجھتے ہیں لیکن اللہ کی نظر میں وہ گناہ بڑا ہوتا ہے ہم بڑا سمجھتے ہیں زنا کو یقینا یہ بڑا گناہ ہے ہم بڑا سمجھتے ہیں شراب کو یہ یقینا بہت بڑا گناہ ہے ہم بڑا سمجھتے ہیں قتل کرنے کو یقینا بہت بڑا گناہ ہے نماز خضا کرنا بہت بڑا گناہ ہے شرک کرنا والدین کو عذیت پہنچانا لیکن کچھ گناہ ایسے ہیں جو ہیں تو بڑے مگر سمجھے جاتے ہیں چھوٹے اس لئے آپ نے فرمایا کہ ان دونوں کو ایسے دو بڑے گناہوں کی وجہ سے عذاب ہو رہا ہے جن کو یہ چھوٹا سمجھا کرتے تھے ان میں ایک فرمایا ایک ان میں پیشاپ سے نہیں بچتے تھے پیشاپ سے احتیاط اسلام میں طہارت کی بہت ویلیو ہے کہیں بھی کھڑے ہو کر دھار مار دی اور چھیٹے پڑ رہی ہیں کوئی فگر ہی نہیں ہے تو خیر میں جلدی سے اب اصل موضوع کی طرف آتا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان کو جو ایک شخص کو عذاب کیوں ہو رہا ہے پیشاپ سے بے احتیاطی کی وجہ سے تو اس لئے کہ اسلام طہارت میں بہت حریص ہے اندر کی صفائی بھی اور باہر کی صفائی بھی لیکن ایک بات خوب یاد رکھیں کہ اب طہارت کے معاملے میں کہیں وہمی نہ ہو جائیں واش روم میں اتنا تھوڑا سا خیال کریں چھیٹے میٹے نہ پڑیں اب اتنا زیادہ نہیں کہ واش روم سے بھار ہی نہیں کل رہے کہ کوئی چھیٹنا پڑ گئی ہوئی ہے پھر پاگل ہو جاتے ہیں لوگ اس کی اجازت نہیں ہے حضرت زین العابدین کا نام سنا ہوگا آپ نے بہت بڑے بزرگ گزریں تو وہ کیا کرتے تھے کہ امام زین العابدین جن کو کہا جاتا ہے حضرت حسین جب کربلا میں شہید ہوئے تو ان کی نرینہ اولاد میں وہی بچے تھے تو وہ کیا کرتے تھے احتیاط کی وجہ سے کہ جب انہوں نے پشاپ کے بارے میں حدیثیں سنی تو ایک بوتل رکھتے تھے اپنے ساتھ جب بھی پشاپ کرتے اس بوتل کے اندر کرتے تاکہ چھیٹے نہ پڑے پھر لوگوں نے ان کو منع کیا پھر انہوں نے خود یہ عمل چھوڑ دی انہوں نے فرمایا کہ جو مجھ سے بہتر تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے جب اتنی زیادہ احتیاط نہیں کیے وہ بھی نارمل کہیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور چھیٹے ادھر تھے ان لوگوں کو روکا گیا اس عمل سے بہت باریک باریک کبھی چھیٹے پڑ بھی جائیں تو علماء کہتے ہیں وہ معاف ہیں کیونکہ اس سے بچنا ممکن نہیں ہے تو ایک تو وہ اچھا اس سے ایک اور مسئلہ معلوم ہوا چلیں وہ پھر مسئلوں سے مسئلے نکلتے رہیں گے تو وہ پھر موضوع ہی رہ جائے گا دوسرا نبی نے فرمایا یہ چغلی کیا کرتے تھے ادھر کی ادھر ادھر کی ادھر اس پر عذاب قبر ہو رہا تھا اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ چغلیاں لگانے والے لوگ یہ صغیرہ گناہ کے مرتقیب نہیں ہمارے ہاں زانی کو تو برا سمجھا جاتا ہے شرابی کو تو برا سمجھا جاتا ہے چغل خور کو تو کچھ سمجھا ہی نہیں جاتا حالکہ یہ چغل خور ایسی لڑائیاں لڑواتا ہے ایسے آپس میں محبتوں کو نفرت سے تبدیل کرتا ہے یہ امپلائے کو اپنے بوش سے لڑوا دے گا کلاس فیلوس کو آپس میں لڑوا دے گا بھائی کو بھائی سے لڑوا دے گا شہر بیوی کو بیوی کو شہر سے لڑوا دے گا ساس کو بہو سے اور داماد اور یہ سب پھڑے کہاں سے ہو رہے ہیں لگائی بجائی والے ہیں اور بہت معذرت کے ساتھ وہ خواتین جو میرا بیان نہیں سن رہی ان کے بارے میں اس کام میں خواتین مردوں سے تھوڑا کچھ جرائی میں ایسے ہوتے ہیں اس میں مرد عورتوں سے آگے ہوتے ہیں بھائی زنا میں اور یہ جو بہیائی کے کام ہے نا یہ مردوں میں عورتوں کی نسبت زیادہ ہیں بد اخلاقی والا انصر بھی لیکن چغلیوں میں تب ہی کسی نے ایک سوال پوچھا نا کہ کون سا ادارہ ایسا ہے جہاں خواتین جوب نہیں کر سکتی اس نے کہا کیوں بھائی وجہ اس کی یہ ہے کہ بھائی ان کا کام آگ لگانا ہے آگ بجانا بھائی میں پہلے بتا دوں الٹے سیدھے کمنٹس آنا شروع ہوتا ہے یوٹیوب پہ جو خواتین یوٹیوب پہ فیس بک پہ بیان سن رہی ہیں ان کو میں نے کہا ہی نہیں ہے آپ کو کہا ہی نہیں آپ کے علاوہ کی بات ہے تو اب پھر میں ہمیں یوں کہہ رہا ہے آپ کو کہہ ہی نہیں تھا میں آپ کے علاوہ کو کہہ رہا ہوں تو گھروں میں لڑائیاں کون لڑواری ہیں نندے جٹھانیاں کرتی ہیں نا یہ کام تو چغل خور اور قرآن کیا کہتا ہے حدیث کیا کہتی ہے یہ صغیرہ گناہ نہیں ہے اس لئے خواتین سے ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں اپنے گھروں میں آگ نہ لگاؤ اپنے بھائی کو بھابی کے خلاف نہ ورغ لاؤ بھابیوں کو شوہر کے خلاف نہ ورغ لاؤ بہو کو ساس کے خلاف نہ ورغ لاؤ جہاں کوئی برائی دیکھی سمجھتی ہے بس برائی کو مٹانا چونکہ ہماری ذمہ داری ہے اور بہو میں یہ برائی پائی گئی ہے تو اس برائی کو مٹانے کا یہ کی طریقہ ہے پولیس کو بتائیں گے تو فائدہ نہیں ہوگا ساس کو بتائیں گے تو فورن انکوائری ہوگی ڈائریک جا کے کس کو رپورٹ کراتی ہیں ساس پولیس کو بتا دو خدا کی قسم اتنا بڑا مسئلہ ساس کو بتا دیا تو بس وہ تو پہلی جلی بھولی بھیٹھی بھی ہے بدین کا نام سنا ہوگا آپ نے بہت بڑے بزرگ گزرے تو وہ کیا کرتے تھے کہ امام زین العبدین جن کو کہا جاتا ہے حضرت حسین جب کربلا میں شہید ہوئے تو ان کی نرینہ اولاد میں وہی بچے تھے تو وہ کیا کرتے تھے احتیاط کی وجہ سے کہ جب انہوں نے پشاپ کے بارے میں حدیثیں سنی تو ایک بوتل رکھتے تھے اپنے ساتھ جب بھی پشاپ کرتے اس بوتل کے اندر کرتے تاکہ چھیٹے نہ پڑے پھر لوگوں نے ان کو منع کیا پھر انہوں نے خود یہ عمل چھوڑ دیا انہوں نے فرمایا کہ جو مجھ سے بہتر تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے جب اتنی زیادہ احتیاط نہیں کی ہے وہ بھی نارمل کہیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب پشاپ فرمائے کرتے تھے نرم جگہ تلاش کرتے تھے بس اتنی احتیاط کیا ہے کافی ہے تو وہ شروع میں اب ایسا نہ ہو کہ وہمی بن جائیں احتیاط کریں ایسا ہی جو بالکل کھڑے گئے دھارے مار رہے ہیں اور چھیٹے ادھر تردئے ان لوگوں کو روکا گیا اس عمل سے بہت باریک باریک کبھی چھیٹے پڑ بھی جائیں تو علماء کہتے ہیں وہ معاف ہیں کیونکہ اس سے بچنا ممکن نہیں ہے تو ایک تو وہ عذابق اچھا اس سے ایک اور مسئلہ معلوم ہوا چلیں وہ پھر مسئلوں سے مسئلے نکلتے رہیں گے تو وہ پھر موضوع ہی رہ جائے گا دوسرا نبی نے فرمایا یہ چغلی کیا کرتے تھے ادھر کی ادھر ادھر کی ادھر اس پر عذاب قبر ہو رہا تھا اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ چغلیاں لگانے والے لوگ یہ صغیرہ گناہ کے مرتقیب نہیں ہمارے ہاں زانی کو تو برا سمجھا جاتا ہے شرابی کو تو برا سمجھا جاتا ہے چغل خور کو تو کچھ سمجھا ہی نہیں جاتا حالکہ یہ چغل خور ایسی لڑائیاں لڑواتا ہے ایسے یہ آپس میں محبتوں کو نفرت سے تبدیل کرتا ہے یہ امپلائے کو اپنے بوس سے لڑوا دے گا کلاس فیلوس کو آپس میں لڑوا دے گا بھائی کو بھائی سے لڑوا دے گا شہر بیوی کو بیوی کو شہر سے لڑوا دے گا ساس کو بہو سے اور داماد اور یہ سب پھڑے کہاں سے ہو رہے ہیں لگائی بجائی والے ہیں اور بہت معذرت کے ساتھ وہ خواتین جو میرا بیان نہیں سن رہی ان کے بارے میں اس کام میں خواتین مردوں سے تھوڑا کچھ جرائم ایسے ہوتے ہیں اس میں مرد عورتوں سے آگے ہوتے ہیں بھائی زنا میں اور یہ جو بہیائی کے کام ہے نا یہ مردوں میں عورتوں کی نسبت زیادہ ہیں بد اخلاقی والا انصر بھی لیکن چغلیوں میں تب ہی کسی نے ایک سوال پوچھا نا کہ کون سا ادارہ ایسا ہے جہاں خواتین جوب نہیں کر سکتی اس نے کہا فائر بیگیڈیر کیوں بھائی وجہ اس کی یہ کہ بھائی ان کا کام آگ لگانا ہے آگ بجانا بھائی میں پہلے بتا دوں الٹے سیدھے کمنٹس آنا شروع ہوتا ہے یوٹیوب پہ جو خواتین یوٹیوب پہ فیس بک پہ بیان سن رہی ہیں ان کو میں نے کہا ہی نہیں ہے آپ کو کہا ہی نہیں آپ کے علاوہ کی بات ہے تو اب پھر ہمیں یوں کہہ رہے ہیں آپ کو کہہ ہی نہیں تھا آپ کے علاوہ کو کہہ رہا ہوں تو گھروں میں لڑائیاں کون لڑواری ہیں نندے جٹھانیاں کرتی ہیں نا یہ کام تو چغل خور قرآن کیا کہتا ہے حدیث کیا کہتی ہے یہ صغیرہ گناہ نہیں ہے اس لئے خواتین سے ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں اپنے گھروں میں آگ نہ لگاؤ اپنے بھائی کو بھابی کے خلاف نہ ورغلاؤ بھابیوں کو شوہر کے خلاف نہ ورغلاؤ بہو کو ساس کے خلاف نہ ورغلاؤ جہاں کوئی برائی دیکھی سمجھتی ہیں بھابی اس برائی کو مٹانا چونکہ ہماری ذمہ داری ہے اور بہو میں یہ برائی پائی گئی ہے تو اس برائی کو مٹانے کا یہ کی طریقہ ہے پولیس کو بتائیں گے تو فائدہ نہیں ہوگا ساس کو بتائیں گے تو فورن انکوائری ہوگی ڈائریک جا کے کس کو رپورٹ کراتی ہیں ساس پولیس کو بتا دو خدا کی قسم اتنا بڑا مسئلہ ساس کو بتا دیا تو بس وہ تو پہلی جلی بھلی بھٹھی بھی ہے